بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناہ و دوئیہ کنستانین اسلام نکو رحمت و دعا بکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ ساتھ کیریئے سے ہوگی اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی آج ہے اٹھائی سے دس دو ازار بیس آج کی دو بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عمران حان کا دبنگ فیصلہ کیا ہے بلاو گوڑ درداری کے لیے کونسی نئے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور پیٹرولیوں مصنوعات میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے کیا خبریں آ رہی ہیں اور خبروں کی تفصیلات میرے پاس چال کر آئی ہیں اس وڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پر نئے یہ وڈیو یہ چینل اور نیوز اپ ڈیٹ تبصرے تحصیل سننا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبکرائب کر لیجئے گا سال اگر نوٹکیشن پہلے کا بڑھنے دبا لیجئے گا تاکہ بروقت لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں عمران حان صاحب نے کراچی کی حالت دے کر وہ کراچی جو کہ بلاو بھوٹا درداری جس کراچی کو اپنی میراث سمجھتا ہے جس کراچی کو بلاو بھوٹا درداری یہ کہتا ہے کہ میں کراچی کا وارث ہوں اور کراچی میں ہر وقت بھوٹو زندہ ہے کراچی میں بھوٹو کے نام سے سیاست ہوتی رہتی ہے کراچی میں بھوٹو کے نام پر وارڈ مانگے جاتے ہیں کراچی میں بھوٹو کے نام پر وارڈ لینے جاتے ہیں اور کراچی میں بھوٹو کے نام پر ہی جو اس ٹائم بلاو بھوٹا درداری ہیں وہ اس ٹائم وہاں سے ایم این ایس ریٹ ہوئے کراچی میں جو موجودہ حالات چاہ رہے ہیں کراچی میں سمندر جیسی صورتیار ہے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں جو پورا کراچی ہے وہ سمندر کا سماع سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے کراچی کے کوئی بھی سڑک ہو کوئی بھی بزار ہو ایون کے میجر سٹیز ایون کے میجر جو جہاں پر ایم این ایز ایم پی ایز رہتے ہیں وہاں پر بھی سمندر کی جو سچویشن ہے وہ نظر آ رہی ہے کراچی جو ہے وہ اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے جو وہاں کے گورنرن ہے سندھ وہ ایمناہ صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور اس کے علاوہ جو کراچی کے میر ہیں ان کی جو اقترات ہیں اور ان کا جو ٹائم ہے آج ختم ہونے جا رہا ہے تو کراچی میں اب دیکھتے ہیں کہ نیکس جو یہ اقترات اور کس کی ہاتھ میں وہ تمام تک چیزیں آئیں گی لیکن کراچی میں جو موجودہ حالات چاہ رہے تھے اور کراچی میں جو سمندر کے حالات ہیں اور جو تمام تک چیزیں ہیں اس پر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نیکہ رہی اصد امر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ وفاق سے جتنا پیسہ جاتے ہیں ہم دیں گے لیکن اس کے باوجود بھی بلا بھوٹا درداری کا آج بیان چل کر آیا کہ بلوچستان میں جو بارشے ہو رہی ہیں جو بارشے ہو رہی ہیں اس پر سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے سندھ گورنمنٹ ان کو اس مشکل کی گھڑی میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے بلوچستان والے اگر ہم کہے تو سندھ گورنمنٹ ہم ان کا ساتھ دیں گے بلا بھوٹا درداری نے یہ بیان تو دے دیا لیکن اپنے گھر کی فکر نہیں ہے اپنے گھر میں سیاست ہو رہی ہے جو سندھ کے جو وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک بارش ہو رہی ہے تب تک ہم سندھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کراچی ڈوبتا رہے گا اور ڈوبتا ہی رہے گا کیونکہ ہمارے پاس انتظامات موجود نہیں ہیں عمرہ صاحب نے یہ صورتحال دیکھی جب دیکھا کہ کراچی میں کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹس کیے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ جو گورنر سندھ ہے یعنی کہ عمران اسماعیق ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ سندھ میں جا کر سندھ میں جو ہو سکتا ہے جس طرح کی مشیری اسماعیق کر سکتے ہیں کریں لیکن مجھے سندھ ساف چاہیے لیکن مجھے سندھ میں جو پانی اسٹم بے رہا ہے مجھے سندھ کو آپ یہ جتنے بھی لوگ سلاح میں گرے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے ان کی تمام طرح جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں اور سندھ سے پانی نکالا جائے ذریعظم عمران حان صاحب نے دبنگ فیصلہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں سندھ کا خود ویزرڈ کرنے جاؤں گا سندھ اس ٹائم بلاو بڑھدہ داری کے ہاتھ سے مکمل نکل چکا ہے بلاو بڑھدہ داری کے لیے بڑی مشکلات سندھ میں کھڑی ہو چکی ہے عمران حان صاحب کی اب تو جو سندھ کی طرف لگ چکی ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عمران حان صاحب جب دوہزار چودہ کے درنے میں گئے تھے جب انہوں نے چار حلقوں کی بات کی تھی تو اس ٹائم نواز شریف اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ بات چلی تھی چار حلقوں سے آج عمران حان صاحب پاکستان کے ذریعظم اسلامی جمعہ پاکستان کے ذریعظم ہے تو آپ اس چیز کا اندازہ گا سکتے ہیں کہ بلاو برزرداری کے لیے نئے مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں اور یہاں پر جو ایک نئی چیز جو کہ سپریم کورٹ میں اسلامی صدارتی انظام کی جو ترخواست دی گئی ہے اب نظریں اسلامی صدارتی انظام کے لیے سپریم کورٹ کی طرف ہے اور جو عوام ہے وہ اسلامی صدارتی انظام چاہتی ہے اور اگر اسلامی صدارتی انظام آ جاتا ہے تو پھر بلاو برزرداری کے لیے اور ناصر بلاو برزرداری کے لیے بلکہ شباہشنی ورچیتے بھی اپوزیشن جماعتوں میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے پیٹرولیم پرائزز کی طرف چلنے سے پہلے بڑی خبر شیئر کرنے سے پہلے ایک خبر میں شیئر کر آ جاتا ہوں جو لوگ گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں اور جو لوگ گاڑی خریدنا پسند کرتے ہیں اور سپیشلی چھوٹی گاڑی خریدنا پسند کرتے ہیں پہلے پاکستان میں میران چلا کرتی تھی میران چلا کرتی تھی اور بعد میں میران والوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اس گاڑی کو پاکستان میں بند کر دیا جائے تو میران جو گاڑی ہے اب پاکستان میں آپ نیون نہیں لے سکتے یہ خبریں بتا رہی ہیں اور تمام تشجیدیں بتا رہی ہیں تو اب میران کے بعد جو سزوکی جو کار ہے سزوکی آپ جب کار لیتے تھے تو سزوکی والوں کی ایک برینڈ ہے سزوکی والوں کا ایک موڈل ہے جو کہ سزوکی سویفٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے اب سزوکی سویفٹ جو ہے وہ پاکستان میں ملنا بند ہو جائے گی آئندہ آلے والے دنوں میں سزوکی جو سویفٹ ہے جو دو ازار دس میں لانچ کی گئی تھی اب سے سزوکی سویفٹ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ سزوکی سویفٹ نہیں بیجیں گے گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے اور گاڑیوں کی بات اگر کریں تو گاڑیوں میں جو سب سے زیادہ چیز جو ضروری چیز دلتی ہے اور وہ پیٹرولیم ہوتا ہے یعنی کہ پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول کی پرائزز کی طرف اور پیٹرول کی پرائزز کو جانے کے لیے غریب امام، امیر امام اور تمام تلوگ جو کہ اس چیز سے مبستہ ہیں وہ جانے کے لیے بے قرار آتے ہیں تو پیٹرولیم پرائزز سے نئی خبر چل کر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے پرائز اپ پیٹرولیم پرائزز لائکلی ٹو گو اپ بائی روپیز فائیپ پر لیٹر فرم سپٹیمبر فاسٹ اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ جو پیٹرولیم پرائزز ہیں وہ بڑھنے کا چانس ہے پانچ روپے سپٹیمبر ون سے یعنی کہ یکم سپٹیمبر سے پیٹرولیم کی جو پرائزز ہیں اس میں پانچ روپے تک کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اضافہ نہ ہو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پیٹرولیم کی پرائزز ڈیکریز ہوں گی تو آپ کا کاربار چلے گا اور تمام تر چیزیں چلے گی عمران صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ برائی برپانی کچھ ایسا کریں کہ پیٹرولیم کی پرائزز ڈیکریز ہوں جب ڈیکریز ہوں گی تو عوام جو ہے اوشار ہو گیا اور جو لوگ ہیں وہ اوشار ہو گیا اور آپ کو دعائیں دیں گے امید قطع ویڈیو آپ کو اپسان دیں گے امید قطع ویڈیو آپ کو لائک کر دیں گا چینل سبکرائب کر دیں گا میں ملوک آپ کو نیس ویڈیو پر تب تک رہے دیں گا اللہ حافظ پاکستان امید قطع پاکستان خوش پہنے